بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری یور واشنگ گلوبل ویلیج فارمینگ دوستو ملتان منڈی یکم اکتوبر آج کی ویڈیو آپ کو دکھائی جائے گی کوشش کروں گا نارمل جانور جو کہ زیادہ تر لوستوں کی رینج میں ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھاؤں سٹارٹ کرتے ہیں دو دانت اور کھیری بچڑیوں سے 0305 46 76 952 سارے پانچ من سوا پانچ من تک ان کا جناب وزن ہے مالک کا نمبر میں نے آپ کو دے دیا ہے ڈیمانڈ انتہائی فضول کی ہے اس لئے میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا اگر آپ کو پسند ہیں تو آپ جناب اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دوستو ربیل اول کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر گزارے ہوئے وقت کو کارامت بنائیے اور ایک دفعہ ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے گا اس کے علاوہ آپ کو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کیسے کراچی سے تشریف لائے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے لیے چالیس کے قریب جناب بلکہ ایک ٹرالے کے لیے ایک پورا ٹرالہ قربانی کے جانور خریدے ان کے بھی تاثرات آپ کو سنواتے ہیں انٹرویو کا ایک چھوٹا سا کلیپ چلیئے ملاحظہ کرتے ہیں سلام علیکم آج ہم نے ملدان مندی نے آکے مال لیا تقریباً چالیس مال لیا اس کے اندر یہ بربانی کے جانور ہیں سارے جانور در اور اس میں گوندے اور کھیرے جانور ہیں سب سے اچھی بات کی ہے کہ اس میں ہمیں جو ریت ملا ہے تقریباً ٹرالہ سے ٹرالہ سرکھیں ملا ہے اس کے ہمارا ملاباتہ سارے تین سو سکتر کا گیدا ریت ملدان 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 سلیکٹ کرنے میں اور جیسا کہ بے خواہ جا سکتا ہے کہ مارکٹ میں فیماری بھی ہے لیکن آرد بھائی کا یہ ہے کہ وہ فیماری والے جانور جوان کو نہیں سلکتا ہے تو ملدان آچہ سکھتا ہے جو بلدان جو بلدان فارمین کے نام سرکا پیج ہے ڈیوک کو اور فیس بک پہ تو کسی کو بھی کراچھ میں اگر قربانی کے حوالے سے یا سلوٹر کے حوالے سے خریداری کرتی ہے تو آرد بھائی اثر آپ کی ملدان جی ڈاکٹر مسمہ عزیز صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے جیسا کہ آپ ہمیشہ تشریف لاتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ آپ ایسے ہی تشریف لاتے رہیں گے یہ جناب دو دانت اور کھیرے بچھ رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ رپے فی پٹھا کے حساب سے ان کی ڈیمانڈ ہے چار سے ساڑھے چار مند تک وزن ہے میں کوشش کروں گا آج آپ کو ذرا نارمل جانور دکھائے جائیں جو کہ عام آدمی کی رینج میں ہوتے ہیں بیچ میں کچھ بیپاری حضرات کہ میں آپ کو نمبر بھی دوں گا تاکہ آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ یہ ویڈیو شام کو بنای گئی ہے ان میں سے زیادہ جانور سیل آؤٹ نہیں ہوئے تو آپ ان دوستوں سے ڈریکٹ رابطہ کر کے بارگین کر سکتے ہیں ہمارے تھرو اگر آپ پرچیزنگ کرنا چاہیں موسٹ ویلکم یہ جو ساتھ والے جناب یہ والا جانور آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ڈیمانڈ ہے ایک ساٹھ چار مند وزن ہے اور کھیرہ جانور ہے ناف جھالر کی پوزیشن ماشاءاللہ کافی اچھی ہے اس جانور کی اگرچہ تھوڑا سا میلہ ہوا پڑا ہے لیکن پھر بھی جانور کے اندر ایک سمیٹری ہے ایک شوخی ہے اور ڈیمانڈ بھی مناسب کی ہے جانور خوبصورت ہے اچھی ناف جھالر میں ہے مزید اس کے اوپر بارگین کی جائے تو یہ اچھے ریٹوں میں آپ کو مل سکتا ہے اور یہ جناب آپ کو ایک اور جوڑی چیک کرواتے ہیں یہ ان بھائی صاحب کے پاس ہے نارمل کالٹی کے جانور ہیں ڈیمانڈ بھی مناسب ہے دو چالیس جوڑی کی ڈیمانڈ دو چالیس ہے ایک بچھنا ان میں دو دانت ہے ایک کھیرہ ہے 0343 7173254 یہ جناب ان بھائی صاحب کا نمبر ہے آپ اگر ان سے رابطہ کرنا چاہیں تو ایک لاکھ بیس ہزار پے کے حساب سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں اور میٹ ویٹ کی بات کریں تو تقریباً پونے چار من کے قریب قریب ان بچھنوں کا میٹ ویٹ ہے یہ دوسرا دیکھ لیں ایک بلیک چینہ پرنٹ ہے دوسرا براؤن چینہ ابلک سٹائل پرنٹ ہے اور نافت جھالر کی کنیشن اچھی ہے جانور مجھے ہیلڈی اور صحت مند لگ لے ہیں اس کے اوپر آپ اس لارڈ کے اوپر مزید بارگین کرنا چاہیں تو ان بھائی صاحب سے آپ رابطہ کر لیں گے جناب دوستو آن لائن خریداری کے معاملے میں یہ جو میرا میسیج ہے اس کو ضرور پڑھئے گا یہ جناب ایک کھیرہ بچھرا سارے چار من وزن ہے ابلک کوالٹی میں ہے نافت جھالر بھی ٹھیک ہے ڈیمانڈ ہے جس کی دو لاکھ ستر ہزار پہ اور کوہان وغیرہ ٹھیک ہے ہائٹ بھی بچھرے کی اچھی ہے ڈیمانڈ پھر زیری بات ہے ابلک کی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر نگوسیشن ہو سکتی ہے اور یہ تو اس کے ساتھ والا کھڑا ہے جناب یہ ہے لمپی سکن ریکاورڈ ڈیمانڈ اس کی ایک بیس کی ہوئی ہے میں آپ کو اس کی پرائیس بتاتا ہوں یہ ہے جناب پچاسی نوے کا اس سے زیادہ کا یہ جانور نہیں ہے شاید یہ جانور پچاسی سے بھی نیچے بنے کیونکہ لمپی سکن کا ایشو ہے اس قسم کے جانوروں کو لوگ آج کل لینے سے بہت احتیاط کر رہی ہیں تاکہ ہرڈ کے اندر کوئی ایسا جانور شامل نہ ہو ساہیوال میں جناب چار دانت کا جانور ہے سوہ چار من تک اس کا میٹ ویٹ ہے سینگ چھوٹے چھوٹے سے ہیں چھوٹے فیس میں ہے اور ڈیمانڈ ایک پانچ گلائیاں کٹائیاں وغیرہ اچھی بنی ہوئی ہیں جانور کی ہائٹ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو ساہیوال کے ریٹ آپ کو پتا ہے ویسے بھی چولستانی سے نسبتاں کم ہوتے ہیں یہ آپ کو ایک اور جوڑی میں چیک کرواتا ہوں زیادہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو آپ کو وہ جوڑی بھی نظر آجائے گی یہ جناب تین لاکھ ساٹھ ہزار پر ڈیمانڈ ہے اس جوڑی کی 03254423846 یہ اس کے مالک کا نمبر ہے تھیرے جانور ہیں اور ساڑھے چار من پلس یہ دوستو ان کا میٹ ویٹ ہے جانوروں کو نحلا دولا کر کافی انہوں نے صاف سترا کیا ہوا ہے اور اس بچھڑے نے جس طرح گردن موڑی ہے اس کا تو مطلب صاف یہی تھا کہ میں نے آگے نہیں جانا مجھے ایسے محسوس ہوا شاید آپ کو بھی ایسے لگا ہو یہ آپ جناب ان کی گلائیاں وغیرہ چیک کر لیں ساڑھے چار من پلس وزن ہے جناب تین لاکھ ساٹھ ہزار ایک لاکھ اسی ہزار پہ ایک بچھڑے کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے تو ڈیمانڈ تھوڑی سی زیادہ ہے اور یہ منڈی کا روٹین ہے کہ ڈیمانڈ تھوڑی سی ہیوی کرنی ہوتی ہے لیکن اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے یہ ایک اور جناب ایک لاکھ چالیس ہزار ڈیمانڈ چلستانی ہے دو دانت میں ہے اور میٹ ویٹ اس کا بھی چار من سے پلس ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو نارمل چلستانی چینہ سٹائل پرنٹ ہوتا ہے یہ وہ جانور ہے ناف جھالر ماشاءاللہ اوکے بچھرے کی لمبائی بھی اوکے ہے اور ہائٹ بھی ٹھیک ہے فیس بیوٹی پھر یہ آپ کے سامنے ہے آپ اچھے طریقے سے جناب ملحظہ کر لیں دوستو اس کے علاوہ آپ نے ملتان منڈی سے لڈن بھاولپور چوک آزم کوٹ چھوٹا ان منڈیوں سے کاٹو مال خریدنا ہے یا قربانی کے بچھرے تول کر خریدنے ہیں جس طرح آج ہم نے خریدے ہیں ان کی ایک سپیشل ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے جانور خریدے میرے نمبر پر رابطہ کریں یا عارف بھائی کے نمبر پر رابطہ کریں کوئی ایشو نہیں ہے بچھری جناب ابلک سٹائل کی دیمانڈ ہے دو ستر زیرو تھری زیرو سیکس ڈبل زیرو سیون ون فائی سکس نائن یہ ان کا نمبر ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں بچھری کھیری ہے ساڑھے تین من تک جناب اس کا میٹ ویٹ ہے تقریبا ساڑھے تین من تو نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن میری بات یاد رکھے گا آن لائن پرچیز اگر اپنے بحاف پر کریں گے تو بھائی نفع ہو نقصان ہو دھوکہ ہو یا فراد ہو آپ پھر ہمیں کال نہیں کریں گے نہ ہم ریسیو کریں گے اور نہ ہی ہم انٹرٹین کریں گے یہ بات میں کلیر کہہ رہا ہوں سے نو ٹو آن لائن بس بات ختم ہو گئی یہ جناب ایک بلیک اپ لک ہے تھوڑا سا ذرا پریشان ہے کیونکہ دائیں بائے سے گاڑیاں گزر رہی ہیں ڈیمانڈ اس کی کاریاں ہیں دو چالیس جانور ٹھیک ہے خوبصورت ہے کورسی کا بھی نہ ہونے کے برابر ہے پرنٹ اچھا ہے تھوڑا سا فیس بیوٹی سے مار کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ جناب یہ کھیرہ دو چالیس ڈیمانڈ ہے پانچ مند تک جناب اس کا وزن ہے اور ان کے مالکوں کا نمبر بھی دے رہتا ہوں 0304 2017370 اور یہ جوڑی ہے یہ بھی انہی کی ہے جن کا میں نے آپ کو نمبر دیا ہے پانچ لاکھ بیس ہزار اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے یعنی اس عملے دو لاکھ ساٹھ ہزار مناسب ڈیمانڈ کی یہ میرے خیال میں کیونکہ جانور خوبصورت ہیں لیکن میٹ ویٹ کم ہے ساڑھے تین من سوہ تین من یہ جناب ان کا تقریباً میٹ ویٹ ہے نمبر میں نے آپ کو ان کے مالک کا دے دیا ہے نام سوری نہیں پوچھ سکے منڈی میں پھر اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ آپ اتنی رشتہ داریاں بناتے رہیں بارال نمبر دینے شروع کیے ہیں آپ دوستوں کی فرمائش پر آپ کی زد پر اور روز پانچ چھے فون بھی الحمدللہ آ رہے ہیں کہ فلانے فراد کر دیا ہے فلانے فراد کر دیا ہے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دوست نہیں سمجھ رہے چلیے جناب آپ کی قسمت اور یہ تین لاکھ روپے پانچ من وزن تین لاکھ ڈیمانڈ 03056910183 یہ جناب اس کے اونر کا نمبر ہے پانچ من تک وزن ہے کھیرہ بچڑا ہے جانور ٹھیک ہے خوبصورت ہے ہیوی چیز بننے کی اس جانور میں مکمل صلاحیت موجود ہے گلائیاں کٹائیاں وغیرہ ماشاءاللہ ٹھیک بنی ہوئی ہیں اور یہ جناب آپ کو جھالر کی پوزیشن بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہے ناف بھی ٹھیک ہے آگے چل کر مزید انکریز ہی ہوگی یہ جناب جوڑی بچڑیاں ہیں دو لاکھ دس ہزار پر ڈیمانڈ کر رہی ہیں ایک ہے داجلی نکری سٹائل کی اور دوسری جو چینہ چلستانی پرنٹ ہے یہ جناب وہ چیزیں ہیں تقریباً دھائی من وزن میں اور سوا دو من وزن کے اندر جناب یہ بچڑیاں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ پیور نکری سٹائل کے چیز نہیں ہے یہ داجلی نکری سٹائل جو داجلی نکرا ہوتا ہے نا جی اس سٹائل کا یہ جانور ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نظر آ رہی ہے چلستانی چینہ پرنٹ اور یہ جناب ایک اور چلستانی کراس بچڑا یہ بھی مجھے لگتا ہے شاید داجلی کا کراس ہے یا دھنی کا کراس ہے بل چلستانی کا اثر زیادہ ہے ناف پرنٹ میں باقی ناف جھلر کے لحاظ سے بلکل داجلی یا دھنی پر چلا گیا ہے تین من تک وزن ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے اور یہ جناب تین جانوروں کی لاٹ آپ کو چیک کروا رہا ہوں درمیان والے کا جناب بلکہ رائٹ سائیڈ والے کا نوے ہزار باقی دونوں کی ڈیمانڈ ایک بیس بیس یہ بھائی سب کر رہے ہیں تو دوستو آج ذرا نارمل کالٹی کے جرمر آپ کو دکھائیں ہیں کل انشاءاللہ خوبصورت کالٹی کے جرمر دکھائیں گے تاکہ ہر طرح کے جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے آپ کو ایک نمبر سیلیچ چاہیے تو آگے چل کر ابراہیم کیٹر فارم کا ایڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ جناب ان سے رابطہ کریں تسلی بھروسے کے ساتھ ایک بار درود پاک ضرور پڑھئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیجئے اللہ حافظ